بھارتی عدکارہ شردہ کپور نے اپنی لف لائف کے حوالے سے طویل عرصہ خاموشی اختیار کیے رکھنے کے بعد بلاخر ریلیشنشپ میں ہونے کا اعتراف کر لیا بولی وڈ کی ستری یعنی شردہ کپور اپنی نیجے زندگی کے حوالے سے ہمیشہ خاموشی اختیار کرنے کی عادی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے حوالے سے زیرگرد شفاہوں پر ایک کان نہیں دھرتی اور اپنے شوبس کریئے پر ہی توجہ رکھتی ہیں سال دوہزار تیرہ میں ساتھی عدکار عدی تیروی کپور کے ساتھ نام جڑنے پر شردہ کپور نے خاموشی اختیار کیے رکھی وہیں رباصال فلم تو جھوٹی میں مکار کے لکھاری راہل موڈی کے ساتھ افیر کی خبروں میں بھی واضح موقف جاری نہیں کیا لیکن انسٹیگرام پر اسٹوریز شیئر کر کے اشارے ضرور دیئے شردہ کپور نے انسٹیگرام پر ایک اسٹوری شیئر کی جس میں راہل موڈی ان کے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے بطور کیپشن لکھا تھا کہ دل رکھ لے لیکن نیند واپس کر دے یار شردہ کپور کی چند انسٹیگرام سٹوریز میں وہ انگریزی ہورف آر کا پینڈن بھی پہنی ہوئی ہے اگرچہ شردہ کی یہ سٹوریز ان کے ریلیشنشپ کو آفیشل کر گئیں لیکن کچھ دنوں بعد دونوں کی بریک اپ کے خبریں پھیل گئیں اور اس کی وجہ شردہ کپور کا انسٹیگرام ایک آکاؤنٹ سے راہل موڈی کو انفالو کرنا تھا گزشتہ چند ماہ سے شردہ کو بولیوڈ کی سنگل عدکارہوں کے فیرس میں شامل کیا گیا تھا لیکن اب شردہ کپور نے نئے دیئے گا انٹیویو میں ان کے ریلیشنشپ سٹیٹس کو پھر اپڈیٹ کر دیا ہے شردہ نے اپنے انٹیویو میں ریلیشنشپ کے مطالق بات کرتے ہوئے کہا کہ مجھے اپنے ہمسفر کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگتا ہے مجھے اپنے پارٹنر کے ساتھ فلم دیکھنا ڈینر کرنا اور گھومنے جانا بہت پسند ہے شردہ نے مزید کہا کہ میرا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کو اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی نہ کسی مشغلے میں مصروف رہنا یا پھر بغیر کچھ کیے بھی ساتھ رہنا پسند ہے عدکارہ نے کہا کہ یہ میری نیچر ہے البتہ میری سکول فرنڈ سے بھی اگر میری ملاقات نہیں ہو پاتی تو بھی میرا موٹ خراب ہو جاتا ہے گزشتہ روز ہمارے گھر میں فاملی لنج کا احتمام کیا گیا جس سے میرا موٹ بہت خوشگوار ہو گیا اور ایسا ہی میں اپنے ریلشنشپ کے حوالے سے بھی محسوس کرتی ہوں ایک انٹرویو میں شردہ کپو سے شادی کے حوالے سے پوچھا گیا جس پر انہوں نے کہا کہ شادی پر یقین ہونا کہ نہ ہونا کوئی سوال ہی نہیں ہے اصل سوال یہ ضرور بن سکتا ہے کہ خود صحیح شخص ہونا یا کسی ایسے شخص کے ساتھ ہونا جو آپ کے لیے صحیح ہے اور اگر دو لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنائے گئے ہیں تو ان کو شادی کر لینی چاہیے لیکن اگر ان کو ایسا نہیں لگتا تو پھر ان کو شادی نہیں کرنی چاہیے دونوں ہی صورتیں ٹھیک ہیں